موسیقی اتحاد نہ ہونے کا نقصان تحریر بائے روبینا ناز یہ بہت پرانی کہانی ہے کسی جنگل میں چار گائیں رہا کرتی تھی جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی تھی ساتھ ساتھ چڑھنے جاتی تھی ساتھ ساتھ کھاتی تھی ساتھ ساتھ پیتی تھی اور خطرے میں ہر ایک کا وحد خیال رکھتی تھی اگر کبھی کسی کو کسی مشکل میں دیکھتی تو خود اس کی مدد کے لیے آگے آ جاتی ان چاروں گائیوں کا آپس کے اتحاد کا یہ حال تھا کہ کبھی شیروں اور چیتوں کو بھی ان پر حملہ کرنے یا انہیں ہڑپ کرنے کی چررت نہ ہوتی تھی مگر پھر بھی سبھی شیر اور چیتیں ان چاروں پر نظریں رکھا کرتے تھے اور اس تلاش میں رہتے تھے کہ جیسے ہی موقع ملے وہ ان پر حملہ کر کے انہیں کھا جائیں لیکن ان میں ایک شیر نے خاص طور سے ان کی نگرانی شروع کر دی اور انہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا اس کے باوجود اسے کبھی ایسا بہترین موقع نہیں ملا جو وہ اپنی خوائش کو پورا کر پاتا اور اس کے نتیجے میں ان گائیوں کو اپنا شکار بنا لیتا ایک روز نہ جانے کیا ہوا کہ ان چاروں گائیوں کی بدقسمتی تھی کہ ان میں آپس میں جھکڑا ہو گیا اور وہ چاروں ایک دوسرے سے جدہ ہو کر الگ الگ اپنی مرضی کی چراغاؤں میں خانس چڑھنے چڑے گئیں جیسے ہی یہ بات شیر اور چیتے کے علم میں آئی وہ خوشی سے کھل اٹھے چنانچہ انہوں نے ان گائیوں کی اس غلطی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں شکار کرنے کا فیصلہ کر لیا کافی سوچ بچار کے بعد شیر اور چیتے نے ان پر حملہ کرنے کا موقع تلاش کر ہی لیا انہوں نے پہلے سے خود کو جنگل میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپا لیا اور اکھیلی گائیں کا انتظار کرنے لگے جیسے ہی ان چاروں میں سے ایک گائیں تن تنہا ان کے قریب جھاڑیوں کے پاس آئی تو ان دونوں نے ایک ساتھ اس پر حملہ کر دیا اور لمحوں میں اپنے کھانی کا انتظام کر لیا اس طرح ایک ایک کر کے چاروں گائیں اس شیر اور چیتے کا نشانہ بن گئی تو دوستو اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اتحات میں سلامتی ہے جو لوگ الگ الگ رہتے ہیں اور مل کر نہیں رہتے وہ بہت جلد دشمن کا شکار بن جاتے ہیں پیارے بچوں امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں